السلام علیکم دوستو میں آپ کو ویڈیو کرتا ہوں میں یوڈیوب چینل فینسی برڈز پیکے میں تو دوستو کیسے ہیں تمام دوستو میدہ آپ تمام ٹھیک ہوں گے ہر ہیس ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی بلکو ٹھیک تھاک ہوں گے تو دوستو آج کی چھوٹی سے ایک ویڈیو ہے جس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ بجری توتو میں یعنی بلیک آئیز جو رنگ برنگے تو ہوتے ہیں بلیک آئیز جو توتے ہیں آسٹریلین پیرٹس آسٹریلین تو ہوتے ان میں جو ہے وہ نر اور مادی میں جو فرق ہے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو نا وہ سیکھیں گے اور اس کے میں ایک ہی زبردست اور اس کا بڑی پہچان ہے اور ایک ہی نشانی ہے جو آپ لوگ جو ہے نا سامنے دیکھتے ہی آپ کو پتا چل جائیں کہ جو ہے نا اس میں نر کونسا اور مادی کونسی ہے تو سب سے پہلے دوستو میں ایک جو ہے وہ نر پکڑتا ہوں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نر کیسا ہوتا ہے اور نر کی کیا پہچان ہے بجری توتو میں ٹھیک ہے جی یہ بلیک آئیز کی بات ہو رہی ہے بلیک آئیز اسٹریلین پیرٹس میں ٹھیک ہے جی آپ نر کی پہچان کیسے کریں گے تو آپ کو میں نر پکڑ کے دکھاتا ہوں اور آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نر کس طرح کھاتا ہے بجری توتو میں تو یہ دوستو میں نے نر پکڑا ہے جو یہ آپ کے سامنے ہیں اور نر کی سب سے بڑی پہچان جو ہے اور سب سے مین پہچان اور بڑی نشانی ہے کہ اس کا جو نوز ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناک اس کا چونچ کے اوپر جو ناک ہے وہ نیلے رنگ ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے نیلے رنگ کی جو دیئے ہیں نوز اس کی نر کی بات کر رہا ہوں میں اسٹیلین پیرٹس میں جسے ہم لوگ بجریت ہوتے بول دیں ٹھیک ہے جی اس میں جو نر کی پہچان ہے وہ ہے کہ اس کا ناک جو ہے وہ نلہ ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو جامنی کے لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی سب سے بڑی پہچان ہے اور اس میں جو ہے ایک اور ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا اگریسف ہوتا ہے اور یہ مادنیوں کے پاس جو ہے نا جو ہے بار بار جو ہے انہیں ڈسٹرپ کرتے رہتے ہیں نار اکثر اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی اس کی سب سے مہین پہچان یہی ہے کہ اس کا جو ہے نوز یا وہ نیلا یا پھر دوسرا کلر ہوگا تو وہ اس کا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ جامنی کلر میں تھوڑا سا ہوگا ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھی بجری توتو میں یعنی اسٹیلین توتو میں نار جو ہے نا وہ کس طرح کے ہوتے ہیں یہ نار تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا اور اب جو ہے اس میں مادی پکڑتے ہیں بجری توتو میں اور مادی کی پہچان چیک کرتے ہیں تو مادی پکڑتے ہیں تو یہ دوستو دیکھیں یہ میں نے ایک مادی پکڑی ہے بلیک آئیز جو اسٹیلین پیرٹس ہے اس کی مادی ہے یہ ٹھیک ہے جی بجری توتے ہیں جسے ہم بولتے ہیں تو یہ دوستو مادی کا آپ لوگ پہچان جو مادی کی سب سے بڑی پہچان ہے یہ اس کا نار جو ہے یہ ایک ہے آپ لوگ یہ اس کا نار جو بلکو وائٹ کلر میں ہے ٹھیک ہے دوستو مادی کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس کا نار جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوگا اور اگر وائٹ کلر میں نہ ہو تھوڑا سا یہ براؤنش کریب ہے ہو گا براؤن ہو جائے ourselves تھوڑی سی عمر کے لئے اس اس طرح کی اس میں کی سین بند ہے تھوڑی سی عمر میں زیادہ ہو جائے یعدی کہ مادی تو اس کی جو نار ہے وہ سفیہ سے تھوڑی سی براؤن ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو یہ مادی کی سب سے بڑی پیچان ہے اسٹریلین پیرس میں بجریت ہوتے جسے ہم لوگ بولتے ہیں یہ بلیک آئیز کی میں بات کروں بلیک آئیز اسٹریلین پیرس میں مادی جو ہے اس کا جو ناک ہے وہ تقریباً جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوگا اور تھوڑا سب براؤن ہو جائے گا اگر وائٹ ناک ملے تو ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ ایک چھوٹی سی انفرمیشن تھی آپ لوگ سے شیئر کرنے والی تھی کہ دوستو جب جب سیلین پیرس تھریتے ہیں تو انہیں پہچان نہیں ہوتی وہ کبھی زیادہ نر لے جاتے ہیں کبھی مادیاں لے جاتے ہیں تو اس لیے یہ چیز آپ لوگ سے شیئر کرنا ضروری تھا تاکہ آپ لوگ کو پتا ہو کہ نر کون سا اور مادی کون تھی ہے تاکہ آپ لوگ جوڑے بنا کے یہاں سے لے کے جا سکیں تو دوستو اب اسے چھوڑتے ہیں یہ دوستو ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی میدہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ سے شیئر کرنا اور میرے چینل کو لازمی سے سبکرائب کرنا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا مو یاد اکتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ